السلام علیکم سچ ایکسپریس میوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زرمینہ زر چلتے ہیں رپورٹ کی جانب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ وعظمت مالدار اور اپنے زمانے کی موصل خواتین میں سے ایک تھی آپ اپنے زمانے کے لوگوں میں ایک پاک دامن خیرخواہ اور بلند مرتبہ خاتون کی حیثیت سے مشہور تھی حضرت ختیجہ انتہائی باہوش زیرق اور صاحب بصیرت خاتون تھی آپ نے اپنے زمانے کی جہالت سے برپور معاشرے میں جب عورت کوئی اجتماعی حیثیت اور شخصیت نہیں رکھتی تھی اپنے لئے انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے ایک بلند اور ممتاز مقام پایا یہ باعظمت خاتون جہالت اور بدپرستی کے تاریخی دور میں بھی اپنی دقیق بصیرت سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کر چکے انہیں تاہرہ کے لقب سے بھی نوازہ کیا تھا اس سنسلے میں نکل ہوا ہے لوگوں نے ایام جاہلیت میں حضرت ختیجہ کی افت و پاک دامنی میں بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے انہیں تاہرہ کے لقب سے نوازہ تھا اس کے علاوہ سیدہ قریش کا لقب بھی آپ کو دیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ختیجہ اپنے زمانے کے لوگوں میں کس قدر بلند اور باعظمت مقام پر پائز نہیں حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجرہ ہونے کے پاوجود اپنا کچھ وقت عبادت خاص طور پر تواف قعبہ کے لئے مقصوص رکھتی تھی اس کے علاوہ ان کے گھر کا دروازہ حاجت مندوں پقیروں کے لئے ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور کوئی محتاج ان کے گھر سے خالی ہاتھ محروم نہیں لڑتا تھا حضرت ختیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے اعترام میں ان کی زندگی کے دوران دوسری زوجہ اختیار نہیں کی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد فرماتے تھے حضرت ختیجہ کی مالی امداد کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریبا غنی اور بے نیاز ہو رہے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اتا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ نے آپ کو تہی دست پایا تو مالدار بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ختیجہ کی دولت نے پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختیجہ رضی اللہ عنہ کی سروت سے مقروضوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی سروت سے مقروضوں کے کرز بھی ادا کیے یتیموں تہی دستوں اور بین اماؤں کے مزائر حل کیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم المرتبت خاتون کی بخشندگی اور عیسار کو ہمیشہ یاد فرما دیتے حضرت ختیجہ کو دنیا کی باکمال اور مہترین خاتون کرانے دیتے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو تاہرہ، زقیہ، مرزیہ، صدیقہ، سیدہ نسا، قریش، خیرم نسا اور باعظمت خاتون کے القاب اور ام المومین کی خونیت سے یاد کرتے تھے متعدد روایات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظرین خضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص مقام اور منزلت کی طرف اشارہ ہوا ہے حضرت ختیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بیتوین اور صادق ترین وزیر اور مشاور کی حیثت بھی رکھتی تھی نیز آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سکون دل کا وائز بھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وسال کے سالوں بعد بھی آپ کو یاد فرماتے ہوئے آپ کو بے نظیر اور بے مثال خاتون کرا دے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے میرے ختیجہ سے بہدر کوئی زوجہ اتا نہیں فرمائی اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا اس نے اس وقت میری مدد کی جب میری مدد کو کوئی حاضر نہیں تھا اور اس وقت اپنی دولت کا مکمل اختیار مجھے دیا جب دوسرے مجھے اپنی دولت سے دور رکھتے تھے حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کے وفات کو ابھی پینتیس سال بھی نہیں ہوئے تھے حضرت ابو طالب کے وفات کو بھی پینتیس دن بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت ختیجہ بھی ریالت فرمان گئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عامل حضن یعنی غم کا سال قرار دیا حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت سے تین سال پہلے پین سٹ سال کے عمر مبارک میں مفات پائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقو قبرستان مولا میں سپردخواد فرمایا یہ تھی اب تک کی ریپورٹ، مزید خبروں اور اپڈیٹ کیلئے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیز ہمارے ساتھ رہیے